السلام علیکم فرال ویور آج کا ہمارا ٹوپک ہے فنکشن اینڈ گراف تو آج ہم کیا پڑھیں گے فنکشن اینڈ گراف ہم ایک ویلیو لیں گے اور اس کا گراف بنائیں گے مثال کا طور پر کوششن نمبر فیپٹین ہے جس میں ہم ڈومین فائنڈ کریں گے اور اس کا گراف بنائیں گے تو میں فیپٹین کوششن لکھتا ہوں ایف ایکس ایس ایکول تو آپ نے سب سے پہلے جو آپ کا سٹیپ ہوگا آپ نے لکھنا ہے ایف ایکس کو برابر رکھ لیں آپ کو وائے کے کوئی مسئلہ نہیں پڑے گا اسی ایکویشن کو اگر آپ نے اس کا گراف منانا ہو تو آپ کو سب سے پہلے وائے کو زیرو رکھ لیں ایک ویلیو کے اندر اور ایک مرتبہ ایکس کو زیرو رکھ لیں اگر ہم ایکس کو زیرو رکھتے ہیں if اگر f 0 ہوگا تو y is equal to 5 minus 2 x کی زگہ 0 آ جائے گا اور y کس کے برابر ہو جائے گا 5 کے اگر ہم if y is equal to 0 جب y is equal to 0 ہوگا تو y کی جگہ 0 5 minus 2 x 5 ادھر جا کر منفی ہو جائے گا 2x minus 5 minus 2x minus minus سے کٹ گیا 2 ادھر ضرب ہو رہا ہے ادھر جا کر تقسی تو آپ کو x کی قیمت بھی مل گی گراف منانے کے لئے اور y کی قیمت بھی مل گی تو آپ نے سیمپل کیا کر لینا ہے اب گراف منانے لینا ہے تو آپ نے ایسے گراف منانے لینا ہے اب آپ کے پاس x کی ویلیو بھی ہے ہمارے پاس کیا ہے 2 اور 5 and 3 یہ کس کے برابر آ جائے گا 2.5 کے تو x کی ویلیو 2 یہاں پہ ہے اور 2.5 یہاں پہ بلونگ کرے گی اور y کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس 5 یہ راؤن باؤنٹ یہاں پہ آ جائے گی 5 کے آپ نے سیمپلی ادھر سے ادھر تک ایک لائن ڈراغ کرتے نہیں ہے ایسے اس کی ویلیو کو ڈراغ کرتے ہیں یہ تھا اس کا گراف اب ہم کوشن نمبر 16 کو سولو کریں گے 16 ویلیو لیتے ہیں fx is equal to 1 minus 2x minus x کا سکیر اب یہ کوشن ذرا سے مختلف ہے اگر ہم رکھیں ادھر fx 1 minus 2x minus x یہ تو کوشن تھی linear linear mean اس کی پاور 1 تھی لیکن اس کی پاور ہے 2 تو 2 پاور کس کو کہتے ہیں quadratic equation تو ہم اسے quadratic equation کے ذریعے solve کریں گے اگر میں اسے y کے برابر رکھ ہوں y is equal to 1 minus 2x minus x کا سکیر تو اس کا answer کیا آئے گا y کو اگر ہم zero put کریں if y is equal to zero zero is equal to 1 minus 2x minus x کا سکیر اب یہ کیا بن گی ہے 1 minus 2x minus x کیر لیکن بڑی پاور شروع میں آتی ہے x کو ادھر اٹھا لائیں گے مطلب اس کو minus 1 سے multiply کریں گے تو یہ plus کا ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا minus کا تو یہ بن گی ایک quadratic equation quadratic equation کا کیا فارمول la is equal to 2a تو اس کے اندر a کی value کیا ہے 1 یہ a کی value b کی value 2 2 آگی یہ c کی value minus 1 1 اگر ہم اس کے اندر value put کریں b b کی value کیا ہے 2 7 minus لگا ہوا minus آ جائے گا اور 2 کا square minus 4 1 multiply minus 1 divide by یہ under root آ جائے گی divide by 2 1 value 1 آ جائے گی یہ minus 2 آ جائے پلاس minus 2 کا square 4 کے برابر آ جائے گا یہ minus اور minus plus ہو جائیں گے plus 4 is equal to 2 2 سے 1 کو multiply کیا minus 2 plus minus 8 under root آ جائے گا اور 2 اگر ہم 8 کو factorize کریں 2 4 2 2 2 1 یہ 2 کا square ہو جائے گا اور under root square سے کٹ جائے گا 2 minus باہر آ جائے گا 2 اور 2 under root باہر جائے گا اور 2 کے برابر باہر جائے گا اگر ہم 2 اس سے کامل لیں minus اگر میں 2 اس سے کامل لوں minus 1 plus minus under root 2 اور 2 2 2 سے کٹ گیا تو اس کا آنس کیا آئے گا minus 1 plus minus under root 2 یہ اس کا آنس آ گیا اگر ہم اس کی plus minus کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک طرف plus value لینا پڑ گی minus 1 plus under root x is equal to minus 1 under root 2 کی value آپ calculator سے نکال لیں تو 1.4142 اس کی value آئے گی اگر میں اس سے 1 نکال دوں تو 0.4142 بچ جائے گا اگر اب میں minus 1 اور minus 2 under root لکھوں تو x is equal to minus 1 minus 1.4142 یہ کس کے برابر ہو جائے گا minus 2 4142 یہ اس کا آنس آ جائے گا لیکن ادھر تو x کی دو value ہوگی ہمیں تو ایک value چاہیے تا کہ ہم اپنا graph easily draw کر سکیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کی peak value نکال 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 گی peak value کیسے نکال لیں گے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو peak value نکالنے کے لیے ہمیں x کو برابر رکھنا پڑے گا x1 plus x2 آور 2 اسے ہم 3 کے برابر آہ لیتے ہیں یہی ہماری final value کے برابر آئے گا ٹھیک ہوگیا ہمارے پاس x1 کیا تھا 0.4142 اور x2 کیا تھا minus 2 0.4142 divide by 2 4141 2 سے minus ہوگیا تو minus 2 بچ جائے گا اور 2 تو اس کا آج جائے گا minus 1 تو ہمارے پاس x کی value کیا آئی minus 1 لیکن ابھی تک ہم نے جو equation پوٹ کی تھی جس سے ہم نے value بنائی تھی 1 minus 2 x minus x2 ہم نے y تو 0 رکھ دیا تھا اگر ہم اس کے اندر x کو 0 رکھ کے دیکھیں x کو 0 رکھ دیکھیں تو y is equal to 1 minus 2 x کی زگہ 0 x کی جگہ بھی 0 کا سکیر آگیا جس آپ 0 کے برابر آ جائیں گے 1 minus 0 minus 0 تو y کی value پی کیا آگی ہمارے پاس 1 تو اب ہم اس کا سکر لئے گراف منائیں گے اس طرح سے آپ نے گراف منا لینا ہے اور گراف کو ہم ڈرا کر دیکھیں گے لیکن اس کی جو شیپ ہوگی وہ parabola ہوگی parabola کیوں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس x کی value بھی 4 x کی value 3 ہے اور y کی value 1 ہے تو اب میں اگر پٹ کر دیکھوں جب ہمارے پاس y 1 آیا تھا ہاں جب y 1 آیا تھا x کی قیمت کی آئی تھی minus 1 تو x کی تو ہمارے پاس 3 قیمتیں ہیں اس لئے ہمیں جب minus 1 اس کا آنس ملا تھا تو ہمیں یہ value اس کے اندر put کرنی پڑنی ہے اگر میں ادھر رکھوں y is equal to minus 1 اور y کو minus 1 کے برابر رکھوں ادھر تو 1 1 minus 2 minus 1 یہ تھوڑی mistake ہوگی تھی minus minus 1 کا square تو y کیا آئے گا 1 minus 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 plus ہو جائیں گے اور یہ minus 1 نہیں بچے گا تو 2 اب ہمارے پاس y کی value بھی 2 ہو گئی ہیں اور x کی value بھی 2 ہو گئی ہیں ہمارے پاس پہلے x کی value کیا تھی 0.41 وہ یہاں پہ میرے خیال believe کرے گی یہاں پہ لائی کرے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس y کی value کیا تھی 1 یہ یہاں پہ آ جائے گا اور جو minus 1 پہ x کی value کیا تھی 2 اس کی value 2 ہے اور x کی value minus 1 ہے یہ minus 1 رہا یہ value اور y کا 2 جواب تھا تو یہ جہاں پہ آ جائے گا اور x کی ایک value تھی 0 2 point 4 1 42 اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی shape parabola کیوں ہوگی یہ دیکھیں ہمارے پاس 4 point ہے چاروں کے چاروں point include نہیں ہے اگر include ہوتے تو parabola shape نہیں ہوتی جیسا کہ ہم ادھر سے اس کا graph start کرنا draw کریں گے ادھر آ جائے گا اور اسے 1 میں سے گزار نا ہے اور 4.41 میں سے بھی گزار دینا ہے اس طریقے سے اس کا graph ہمارے پاس بنے گا اگر آپ scale سے بنائیں گے تو اچھے طریقے سے بنائیں گے لیکن میرا x mode and under root ٹھیک ہوگے اب value آگی ہے mode mode کو آپ کا پتہ ہوگا کہ mode جو برابر ہوتا ہے میں اگر x کا mode ادھر لکھوں وکیلا under root کے بغیر تو یہ کیا ہو جائے گا minus plus x plus minus x کے برابر ہو جائے گا لیکن آپ نے ایک اور بات ادھر یاد رکھ نہیں ہے کہ x کا جو mode ہوگا وہ greater than and equal to zero ہوگا وہ کیسے ہم ابھی دیکھتے ہیں اگر میرے پاس x کی value minus 5 میں آتی ہے اگر میں x کا mode لوں جب x lesser than zero مطلب negative value ہو تو جب negative value میں اسے ہم put کریں x کی value کو تو یہ minus minus plus ہو جائے 6 لوں 6 کا mode لوں اور میں x کو lesser than zero رکھوں اور ادھر minus 6 آئے گا تو یہ دیکھیں آپ minus 6 and minus ایک اس کے برابر آ جائے گا plus 6 اس طریقے سے اس کی value negative ہو جائے گی اور positive value تو ہمیشہ ہی positive ہوگی اور zero کے برابر آئے گا تو zero بھی ہمیشہ zero کے برابر ہوگا تو ہم ایسے مزید سمجھتے ہیں ساب سے پہلے ہمیں اس کی domain find کرنا پڑے گی domain کیا ہوگی اس کے اندر ہم نے domain بھی تو find کرنی ہے نا اس کی domain کیا ہوگی set of our real number کہ جتنے بھی اس کے real number ہوں گے وہ اس کے اندر لائی کریں گے ٹھیک ہوگیا تو اس کے بعد ہم ہم وہ ہی کام fx کو کس کے برابر رہ لیں گے y کے اور x کا mode اندر اگر میں y کو ادھر رکھوں zero کے برابر x کو رکھوں ادھر منس one کے برابر تو y بھی کیا آئے گا one کے برابر کیونکہ منس one mode والا value کو ختم کر دے گا اور under root one بچے گا under root one one کے ہی برابر ہوتا ہے اگر میں x کی value zero لوں تو y بھی آئے گا ہمیرے پاس zero اگر میں x کی value منس one لوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کی value بھی positive میں ہی آئے گی کیونکہ جب میں mode منس one لگاؤں گا تو منس one mode کو ختم کر دے گا اور اس کی value one بچے گی اور one بچ جائے گا اگر x کی جگہ منس two لوں تو جب منس two موڈ کے اندر پوٹ کروں گا تو ہم نے یہ وی کویشن فائنڈ کے دیکھی ہے کہ x greater than zero ہو جائے گا جات برابر ہو جائے گا zero کے تو یہ منس two ہے پلاس موڈ ہو جائے گا اور two کا under root y کیا بچ جائے گا two کا under root آپ دیکھ رہے ہیں ہے کہ x کی value positive ہوتی ہے اگر x کی value positive one ہوتی ہے تو y value کی بھی positive ہوتی ہے تو y کی value تب بھی positive میں ہے تو پھر بھی y کی value positive ہے تو simply آپ نے یہ graph دیکھنا ہے کہ x کی value negative ہو positive ہو لیکن y کی value ہمیشہ کیا رہے گی positive ہی رہے گی اب ہم اس graph draw کر دیکھ لیتے ہیں مزید one two three four one two three four جہاں تک مرضی نمبر لکھ لیں آپ کی مرضی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا graph سب سے maximum zero سے start ہو رہا ہے جہاں سے start ہو گا ادھر آپ نے dot کا نشان لگا لینا ہے یہاں سے start ہو گا x کی value negative 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 آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی value تھوڑی تھوڑی کر کے بن رہی ہے اگر میں x کی value ون لوں اور y کی value ون لوں یہ یہاں سے یہاں تک اور یہ value بھی 1 ہو جائے گی یہ ہمارا function یہاں تک جائے گا اگر x کی value میں نے negative لے کے دیکھی تو y کی value positive آ رہی ہے تو یہ minus 1 اور y کا 1 تو value یہاں تک جائے گی اگر ہم اسے مزید دیکھیں کہ جب میں نے minus 2 پوٹ کیا تو value تھوڑی سی بڑی under root 2 کس کے برابر ہوتا ہے 1 point ہم نے پچھلے question میں پڑھا تھا 1 point 4 1 4 2 کے برابر ہوتا ہے مثال کے طور پر either 1 point 4 1 4 2 ہوگا جب ہم negative 2 put کریں گے تو اس کی value مطلب جہاں تک آ جائے گی ادھر تک آئے گی اس کی value مطلب اس کے بعد جو graph کی direction ہوگی وہ change ہو جائے گی آہستہ آہستہ سے بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کی value بھی جب ہم positive 2 put کریں گے x value positive 2 تو value بھی 2 under root آئے گی 1.4 142 آ جائے گی یہ value بھی تھوڑی سی increase ہوگی مطلب آہستہ آہستہ سے بڑھے گی اس طریقے سے جب اس کا graph آپ draw کر سکتے ہیں یہ ہوگا question number 17 اور question number 18 بھی اس سے ملتا جلتا ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں minus x